بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈا پلیٹ فارم اس کہانے کی شروعات میں ہم ایک بہت ہی عجیب سی جیل کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہت ہی سوادشت کھانا بن رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے جیل میں آج پارٹی ہے لیکن اس جیل میں ہر روز اسی طرح کا کھانا بنتا ہے اس جیل میں لگ بھگ سا فلورز ہوتے ہیں اور ہر ایک فلور میں قیدیوں کو ان کے جرم کے حساب سے رکھا جاتا ہے اب یہاں فلور پر ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے اوپر سبی سوادشت کھانے کو پروسا جاتا ہے اور سب سے پہلے اس پلیٹ فارم کو سب سے ٹاپ میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کی سیل کے اندر بھیجا جاتا ہے ان کے پاس اس کھانے کو کھانے کے لئے ماتر دو منٹ ہے اس کے بعد پلیٹ فارم نیچے والے قیدیوں کی سیل میں شفٹ ہو جائے گا اسی طرح سے دھیرے دھیرے پلیٹ فارم نیچے جاتا رہتا ہے سب سے اوپر والے جو قیدی ہوتے ہیں وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں پر جیسے جیسے پلیٹ فارم نیچے جاتا ہے کھانا گندہ ہونا اور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے جو سب سے نیچے رہتے ہیں کبھی کبھی انہیں کھانا بھی نہیں ملتا اسی بلڈنگ کی 48 فلور پر ہمیں دو قیدیوں کو دکھایا جاتا ہے جن میں سے ایک کا نام گورنگ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی سب بھی لگتا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا قیدی ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ٹریما دراصل یہ ایک ایسی جیل ہے جہاں پر وہ قیدی ہیں جنہوں نے کوئی بھی جرم نہیں کیا بلکہ یہ سب کے سب یہاں پر اپنی مرضی سے آئے ہیں کیونکہ ان سب کو کوئی نہ کوئی ایسی بری عادت ہے جس سے یہ سب کے سب نزاد پانا چاہتے ہیں جیسے کی گورنگ کو بہت زیادہ سموکنگ کرنے کی عادت ہے اور اس کا جو سیل میٹ ہے جس کا نام ٹریما ہے اسے بہت زیادہ گصہ آتا ہے ایک بار اس نے گصے میں اوپر سے نیچے ٹی وی فیک دیا تھا جس سے ایک آدمی کی مرتی ہو گئی اور اب وہ اس گصے سے نزاد پانا چاہتا ہے ٹریما یہاں پر پچھلے چھ مہنے سے ہے اور اب وہ چھ مہنے اور یہاں پر بیتانا چاہتا ہے دراصل یہاں پر جب بھی کوئی قیدی کوئی انسان آتا ہے تو چھ مہنے کے لئے آتا ہے جس کے بعد اسے ایک سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے اور اس سرٹیفیکٹ سے سماج میں اس انسان کی پوری ریپیوٹیشن پوری طرح سے بدل جاتی ہے اور ابھی بھی ٹریما کا گصہ شانت نہیں ہوا اسی لئے اس نے اپنے چھ مہنے اور بڑھا دیئے ہے وہ گورینگ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر تم جتنا نیچے جاؤگی اتنا ہی تمہیں کھانا ملنا بند ہو جائے گا اور ایک ایسا لیول بھی ہے جہاں پر کھانا کبھی نہیں پہنستا میں اس لیول پر رہ چکا ہوں اور اس لیول پر جانے کے بعد انسان ایک دوسرے کو کھا کر ہی اپنی بھوک مٹاتے ہیں اب ان کے سیل پر پلیٹ فارم آ جاتا ہے جس پر بہت سارا کھانا ہے لیکن وہ کھانا پوری طرح سے بکھرا ہوا ہوتا ہے ٹریما اس کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے لیکن گورینگ ایسا نہیں کرتا وہ اس میں سے ایک سیب اٹھاتا اور اسے کھانا شروع کر دیتا ہے پلیٹ فارم نیچے چلا جاتا اور اس کے بعد ان کے سیل کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ٹریما نے پلیٹ فارم سے کچھ کھانا اٹھا لیا تھا اور یہاں پر ایک رول ہوتا ہے کہ اگر کسی نے بھی پلیٹ فارم سے کھانا اٹھایا تو اس کے سیل کے ٹیمپریچر کو یا تو بہت بڑھا دیا جائے گا یا تو بہت کم کر دیا جائے گا اور ایسا تب تک رہے گا جب تک وہ کھانا واپس نہیں لٹا دیتا ساتھ ہی اس جیل میں ایک اور رول ہوتا ہے اس جیل میں ہر مہنے یہاں قیدیوں کو شفل کیا جاتا ہے یعنی کہ اوپر والوں کو نیچے اور نیچے والوں کو اوپر اسی لئے کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے مہینے وہ کون سے سیل میں کون سے فلور پر جائیں گے اب گورنگ کو یہاں پر کچھ دن بیٹھ چکے ہیں اور اگلے دن جب پلیٹ فارم نیچے آتا ہے تو اس پلیٹ فارم پر ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے گورنگ پوستہ کہ یہ کون ہے ٹریمہ بتاتا ہے اس کا نام میہارو ہے اور ہر مہنے اسی طرح سے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر نیچے آتی ہے دراصل یہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے جو یہیں کہیں کھو گیا ہے اب جیسے جیسے وقت بھی تہر ٹریمہ اور گورنگ دونوں دوست بن جاتے ہیں اور ایک رات کو جب یہ اپنے سیل میں سو رہے ہوتے ہیں تب ہی پوری جیل میں بھیوشی کی گیس فیلنا شروع ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہنہ پورا ہو چکا ہے اور اب سب قیدیوں کو ان کی قسمت کے حساب سے شفل کیا جائے گا یعنی کہ یہ الگ لگ لیولز پر بھیجا جائے گا اور جب گورنگ کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اسے باندھا گیا ہے اور اسے کسی اور نے نہیں بلکہ اسی کے سیل میں ٹریمہ نے باندھا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت یہ لیول 171 پر ہوتے ہیں اور یہاں پر کبھی بھی کھانا نہیں پہنستا ٹریمہ کو ڈر ہوتا ہے کہیں وہ اس کے اوپر حملہ کر کے اسے مار کر کھانا جائے اسی لئے اس نے اپنی سرکشہ کے لیے اسے باندھا ہے لیکن ٹریمہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے پاس ایک چاکو بھی ہے دراصل جب بھی کوئی اس جیل کے اندر آتا ہے اس کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ایک چیز کو یہاں پر لا سکتا ہے ٹریمہ اپنے ساتھ چاکو لیا ہوتا ہے جبکہ گورنگ اپنے ساتھ ایک بک کو اب یہاں پر پلیٹ فارم آتا ہے جس میں کھانا بلکل بھی نہیں ہوتا یعنی کہ اگلے ایک مہینے تک انہیں کھانا نہیں ملے گا اور انہیں ایک مہینے کسی نہ کسی طرح سے یہاں پر بیتانا ہوگا ٹریمہ گورنگ کے پاس جاتا اور اسے کہتا ہے کہ میں سات دن تک بھوک کو برداشت کر سکتا ہوں اس کے بعد تم ہی میرا کھانا بن جاؤگی اور دھیرے دھیرے سات دن بھی پیچ جاتے ہیں جس کے بعد اس کے پاس اب کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا اور اس سے پہلے کہ وہ گورنگ کو مارتا یہاں پر میہاروں آ جاتی ہے جو گورنگ کو بچا لیتی ہے اور یہ دونوں مل کر ٹریمہ کو مار دیتے ہیں اور اب جانتے ہیں کہ اگلے 23 دنوں تک یہاں پر کھانا نہیں آئے گا لیکن ٹریمہ کے روپ میں اب ان کے پاس کھانا ہے جسے کھا کر یہ اپنے اگلے پورے مہینے کو یہاں پر بٹاتے ہیں لیکن گورنگ یہاں پر ہیلیوسنیٹ کرنا شروع کر دیتا اسے بار بار اپنا سیل میں ٹریمہ دکھرا ہوتا ہے اب ایک مہنہ بیچ چکا ہے ایک بار پھر سے سب کو بھیوش کیا جاتا ہے اور جب گورنگ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سیل نمبر 33 میں ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ ایک لیڈی ہوتی ہے جس کے پاس ایک ڈاگ بھی ہے اور اس لیڈی کا نام ہوتا ہے ایماغری گورنگ ایماغری کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس جیل میں آنے سے پہلے جو لیڈی سب کا انٹرویو لیتی ہے وہ یہ لیڈی ہوتی ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ یہاں پر کیوں آئی وہ بتاتی ہے کہ مجھے بہت ہی خطرناک بیماری ہے بہت جلدی میری مرتی ہونے والی ہے اسی لیے میں اس جیل کو ایکسپیرینس کرنا چاہتی تھی گورنگ بتاتا ہے کہ یہاں پر بہت ساری کمیاں ہیں نیچے لیول تک کبھی بھی کھانا نہیں پاؤستا جس وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں اس سسٹم کو بدلنے کی امپروف کرنے کی ضرورت ہے ایماغری کو اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا لیکن اب وہ دوسرے سٹاپ سے بات نہیں کر سکتی لیکن وہ ایک راستہ نکالتی ہے جب بھی ان کے پاس پلیٹ فارم آتا ہے تو وہ اس میں بہت سارے کھانے کو سرکشت چھوڑ دیتی ہے اور نیچے والوں کو بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن اس کی بات کوئی نہیں مانتا کیونکہ ان سے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بہت نیچے تھے انہوں نے بہت وقت تک بھی نہ کھانے کی بتایا تھا اور اب انہیں جتنا منچہ ہے وہ اتنا کھانا چاہتے ہیں بندرہ دنوں تک وہ اسی طرح سے کوشش کرتی رہتی لیکن جب اس کی بات کوئی بھی نہیں مانتا تو گورنگ اپنے سے نیچے والوں کو کہتا ہے کہ اگر تم نے زیادہ کھانا کھایا یا کھانے کو خراب کیا تو میں اوپر سے تمہارے کھانے میں یورین کر دوں گا جس سے تم کھانے کو نہیں کھا پاؤگے اسی لئے وہ کھانے کو خراب نہیں کرتے اور بہت ہی لیمٹ میں کھاتے ہیں گورنگ انہیں نیچے والوں کو بھی ایسے ہی کہنے کو کہتا ہے تاکہ وہ بھی کھانا خراب نہ کرے اور کھانا نیچے دو سو لیول تک پہنچ سکے دراصل اس میں دو سو لیولز ہیں لیکن گورنگ اپنے اوپر والوں کو ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ ان سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا اب اگلے دن جب کھانے کا پلیٹ فارم آتا ہے تو ایک بار پھر سے اس کے اوپر مہارو ہوتی ہے جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے گورنگ اسے اٹھا کر اس کی مدد کرتا ہے اس کی سیوہ کرتا ہے لیکن یہاں پر ایماؤگری کا جو ڈاؤگ ہوتا ہے وہ کھانے کے پلیٹ فارم میں سے کچھ کھانا اٹھا لیتا ہے جس کے بعد ان کے سیل کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے پر تب ہی یہاں پر گورنگ اسے واپس پلیٹ فارم میں فیک دیتا ہے جس سے سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے گورنگ ایماؤگری کو بتاتا ہے کہ میہارو یہاں پر ہر مہنے اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے اوپر سے نیچے آتی ہے لیکن اب تک اسے اس کا بچہ نہیں ملا یہ سن کر ایماؤگری حیران ہو جاتی ہے وہ کہتی کہ میں نے اس کا انٹرویو لیا تھا یہ ایک ایک ایکٹریس ہے اور یہ یہاں پر اکیلی آئی تھی اس کا کوئی بچہ نہیں ہے یہ صرف اس کی ایمیجنیشن ہے اب رات کو اس سب کے سب سو جاتے ہیں اور اگلی صبح جب یہ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر میہارو نہیں ہے ساتھی جانے سے پہلے اس نے ایماؤگری کے ڈاؤگ کو مار دیا ہوتا ہے جس سے ایماؤگری کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ڈاؤگ سے بہت پیار کرتی ہے اور اب وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے دراصل ماؤگری کو نہیں پتا تھا کہ اس پیٹ کے اندر اس جیل کے اندر حالات اتنے خراب ہیں لوگوں کو کھانا نہیں ملتا لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن چکے ہیں اب ان دونوں کو یہاں پر ایک مہنہ بیچ جاتا ہے ایک بار پھر سے یہاں پر بھیوشی کی کیس چھوڑی جاتی ہے اور جب گورنگ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ لیول ٹو زیرو ٹو پر ہے جبکہ ایماؤگری نے اسے بتایا تھا کہ یہاں پر ٹو ہنڈر سے زیادہ لیولز نہیں ہے ایماؤگری نے اپنی جان لے لی ہوتی ہے کیونکہ پچیس سال تک سٹاف کے ساتھ جاپ کرنے کے بعد بھی اس سے کئی باتیں جھوٹ بولی گئی تھی وہ بہت وقت سے بیماری سے جوج رہی تھی اس نے اپنے سب سے پیارے ڈاؤگ کو بھی کھو دیا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہاں تک کھانا کبھی نہیں پہنچے گا اسی لئے اس نے اپنی جان لے لی ہوتی ہے تاکہ گورنگ کو پورے مہینے اس کے روپ میں کھانا مل سکیں اور اب گورنگ کے پاس ایماؤگری کے روپ میں کھانا ہے وہ ایک مہینہ اور یہاں پر نکالتا ہے اور اگلی بار جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ ٹاپ کے یعنی کی لیول سکس پر ہوتا ہے جہاں پر اس کا سیلمیٹ ایک بلیک ہوتا ہے جس کا نام بیرٹ ہے بیرٹ دراصل یہاں سے نکلنا چاہتا اس کے پاس ایک رسی بھی ہوتی ہے وہ رسی سے اوپر جانے کی کوشش کرتا لیکن اوپر والے اسے اوپر نہیں آنے دیتے اس کے چلتے بیرٹ کی جان بھی جانے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی گورنگ اسے بچا لیتا ہے اور اب گورنگ اسے کہتا ہے کہ یہاں پر میں نے کاؤنٹ کیا ہے یہاں پر دوستوں سے بھی زیادہ لیولز ہیں اور اگر ہم ہر ایک لیول میں جا کر سب کو خود سے فوڈ بانٹے تو سب کو کھانا مل سکتا ہے اور جب ایک بار پلیٹ فارم پوری طرح سے نیچے پہنچ جاتا ہے تو بہت ہی تیزی سے اوپر آتا ہے اور اس پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کھرم یہاں سے نکل سکتے ہیں اب اگلے دن جب پلیٹ فارم آتا ہے تو یہ بڑی بڑی روڈز لے کر پلیٹ فارم کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور پہلے 50 فلورز تک یہ کسی کو بھی کھانا نہیں دیتے کیونکہ 50 فلورز تک ایک دن پہلے سب نے کھانا کھایا ہے 50 فلورز کے بعد یہ کھانا باٹنا شروع کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ نیچے جانا شروع کرتے ہیں جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مہارو کو مار رہا ہے یہ اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچا نہیں پاتے اور اسی دوران یہ دونوں بھی بری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں ایک بار پھر سے پلیٹ فارم کے اوپر آتے ہیں اور اب پلیٹ فارم نیچے جاتا ہے جہاں پر انہیں ایک بہت ہی سمجھدار انسان وائز مین ملتا ہے جو انہیں کہتا ہے کہ تمہیں ایک ڈش کو بلکل سرکشت رکھنا ہوگا جسے تم پلیٹ فارم کے ساتھ اوپر واپس ایتھارٹی کے پاس بھیجنا جب انہیں وہ ڈش ملے گی تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ نیچے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے اندر ایکتا ہے اور اب انہوں نے اس ماحول میں اس پورے کے پورے واتاورن میں جینا سیکھ لیا ہے یہ ان کے لئے ایک طرح کا میسج ہوگا یہ اس کی بات مان لیتے ہیں اور اب دھیرے دھیرے نیچے جانا شروع کرتے ہیں حالہ کی گورینگ کو لگا تھا کہ یہاں پر 250 لیولز ہوں گی لیکن پلیٹ فارم 250 لیولز کے بعد بھی نہیں رکھتا لیکن یہاں پر کوئی بھی انسان نہیں ہوتا کیونکہ اتنے نیچے کبھی بھی کوئی انسان نہیں آیا اور آیا بھی ہوگا تو کبھی بچ نہیں سکتا پلیٹ فارم اس کے بعد 333 لیولز پر آ کر رکھ جاتا ہے یہ دونوں کے دونوں پلیٹ فارم سے اتر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ آخری پلیٹ فارم ہے لیکن ایک بار پھر سے پلیٹ فارم نیچے چلا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اس پلیٹ فارم پر اس لیول پر فس چکے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کے نیچے ایک بچی چھپی ہوئی ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ میہارو کی بیٹی ہے اور یہ پوری طرح سے سرکشت اور صاحب ستری ہوتی ہے ان کے پاس جو پیناکوٹا ہوتا ہے جو انہوں نے پلیٹ فارم کے ساتھ اوپر میسج کے طور پر بھیجنے کے لئے بچا کر رکھا ہوتا ہے یہ اسے اس بچی کو کھلا دیتے ہیں علاقی رولز کے مطابق یہاں کا ٹیمپریچر بڑھنا یا گھٹنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر ٹیمپریچر سامان نہیں رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول پر کوئی بھی رولز اپلائی نہیں ہوتے اور ابھی دونوں بہت زخمی ہیں اسی لئے بیہوش ہو جاتے ہیں اور بیہوشی کے حال میں گورنگ کو سپنا آتا ہے جس میں اس کا ساتھی بیرٹ اسے کہتا ہے کہ پیناکوٹا کوئی میسج نہیں ہے بلکہ یہ بچی ایک میسج ہے اسے اوپر بھیجنا ہوگا اور جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا دوست بیرٹ مارا جا چکا ہے اگلے دن ایک بار پھر سے پلیٹ فارم نیچے آتا ہے اور اب گورنگ بچی کو لے کر پلیٹ فارم پر بیٹھ جاتا ہے پلیٹ فارم اور بھی نیچے جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے زیرو لیول پر یہ وہ لیول ہوتا ہے جو کی اس پٹ کا یعنی کی اس پوری بیلڈنگ کا انت ہے اس سے نیچے کوئی نہیں جا سکتا اور یہاں سے پلیٹ فارم ایک بار پھر سے بجلی کی رفتار سے کچھ ہی دیر میں اوپر چلا جائے گا تب ہی گورنگ کو ایک بار پھر سے ہیلوسنیٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے سب سے پہلے ساتھی ٹریما کو دیکھتا ہے ٹریما گورنگ سے کہتا ہے کہ میسیج کو کسی بھی بیرر کی ضرورت نہیں ہے میسیج کو اکیلے جانا ہوگا جس کے بعد گورنگ پلیٹ فارم سے اتر جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد پلیٹ فارم بجلی کی رفتار سے اوپر کی طرف واپس چلا جاتا ہے اس بچی کے اوپر پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نیچے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں انہوں نے وہاں پر جینا سیکھ لیا ہے ان کے اندر یونٹی آ چکی ہے اور اب وہ ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے بلکہ یہاں پر اپنے چھ مہینے پورے کرنے کے بعد وہ واپس یہاں سے باہر نکلیں گے جس طرح سے یہاں پر لوگوں کو ایک سے دوسرے لیول پر بھیجا جاتا ہے اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آس تک شاید یہاں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا ہو لیکن اس بچی کے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر لوگوں نے اب ایک تحسیکھ لیا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا سیکھ لیا ہے ساتھی گورنگ جب نیچے اپنے ساتھی کے ساتھ کھانا بانٹا ہوا آ رہا تھا تو وہ سب کو یہ بھی سندیش دے رہا تھا کہ ہمیں مل جل کر رہنا ہوگا ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہوگا اور شاید آج کے بعد اس پٹ کے اندر اس بلڈنگ کے اندر لوگ کبھی بھی ایک دوسرے کو نہ ماریں وہ کبھی بھوک سے نہ ماریں دراصلی پوری کی پوری کہانی ہماری سوسائیٹی کو درشاتی ہے جہاں پر جو لوگ پاورفل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نیچے والوں کے بارے میں نہیں سوچتے وہ سب سے پہلے اپنا پیٹ بھرتے ہیں نیچے والے چاہے جیئے یا مریں اس سے انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا لیکن ساماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انصاف کے لئے سچائی کے لئے لڑنا چاہتے ہیں جیسے گورنگ ہوتا ہے حالکہ اس نے اپنی مجبوری میں کچھ غلط کام کی لیکن شاید یہ اس کی مجبوری تھی اور اگر ہم سب کو بھی اپنی سوسائیٹی کو پوری کی پوری دنیا ایک برابری سے چل سکے کہانی کے انت میں گورنگ وہیں نیچے اتر جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ کبھی بھی اوپر نہ آئے اس کی زندگی کا یہیں پر خاتمہ ہو جائے تو یہ تھی پوری کہانی فلم دا پلیٹ فارم کی جو ہم ایک بہت ہی خوبصورت میسز دیتی ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک دوسری کا ساتھ دینا چاہیے اپنے سے نیچے والوں کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی